اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں اہید وزیب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو اس ویڈے میں ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں امپارٹنس آف بائیو ڈائیورسیٹی تو بائیو ڈائیورسیٹی میں جیتنے بھی لیونگ آرگینیزم ہے چاہے وہ پلانٹس ہے، اینیملز ہے، بیکٹیریا ہے، فنجائی ہے، ایڈسیٹرہ یہ سب آتے ہیں بائیو ڈائیورسیٹی کے کون کون سے امپارٹنس ہے فرسٹ جو امپارٹنس ہے وہ ہے فوٹ فار ہیمن بینگ بائیو ڈائیورسیٹی جو ہے یہ ہمارے لیے فوٹ پروائیڈ کرتی ہیں پر اگزامپل ہم پلانٹس سے ڈیفرنٹ فروٹس اینڈ ویجیٹیبر کو اپٹین کرتے ہیں اس طرح ہم ڈیفرنٹ کراپس کو کنٹیویٹ کرتے ہیں اس سے ڈیفرنٹ پرادکس کو ہم اپٹین کرتے ہیں اس کو پیر ہم از افوڈ یوز کرتے ہیں اس طرح اگر ہم اینیملز کی بات کریں تو جو گائے ہیں، بینس ہیں، بکریہ ہیں ان سب سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیفرنٹ پرادکس کو اپٹین کرتے ہیں اور اس کو ہم از افوڈ یوز کرتے ہیں سیکنڈ جو امپارٹنس ہے وہ ہے پروڈکشن آف اون ڈرگز تو بائیو ڈائیورسٹی ہمارے لیے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ڈرگ کو بھی پروائیڈ کرتی ہے پر ایکزامپل سٹریٹومائسین نیومائسین ایریترومائسین ایٹس ایٹس ایٹرہ ان سب کو ہم فنجائی سے اپٹین کرتے ہیں اس طرح کے فین مارفین قوینین ایٹس ایٹرہ ان سب کو ہم پلانٹ سے اپٹین کرتے ہیں تر جو انپارٹنز ہے وہ ہے انڈسٹریال بینیفیٹس آف ہوں بائیو ڈائیورسٹی تو بائیو ڈائیورسٹی ہمارے لیے ڈیفرنٹ انڈسٹریال پرائیڈکس کو بھی پروائیڈ کرتی ہیں پر ایزامپل آئیزن لبریکنٹس پرپیومز ڈائیز پیپر ویکسیز ربٹ لیٹیکس ریزین ایٹس ایٹرہ ان سب کو ہم ڈیفرنٹ پلانٹ سپیشیز سے اپٹین کرتے ہیں فورت جو انپارٹنز ہے وہ ہے ریلیشن ویڈ ایکو سیسٹم تو بائیو ڈائیورسٹی جو ہے یہ ایکو سیسٹم کا ایک حیثہ ہے کیونکہ بائیو ڈائیورسٹی کو ہم ڈیفائن بھی ایسے کرتے ہیں کہ the variety of living organism in an ecosystem is called biodiversity یعنی ایک ایکو سیسٹم میں living organism کی جو variety ہوتی ہے اس کو ہم کہہتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی تو relation with ecosystem کا مطب یہ ہے کہ living organism کا ایک دوسرے کے ساتھ جو interaction ہوتا ہے یعنی the interaction of living organism with each other پر ایجامپل predator, prey relation symbiotic relation competition etc تو یہ سب کیا ہے یہ living organism کا ایک دوسرے کے ساتھ interaction ہے اس طرح میں ایک اور ایجامپل بھی دیتا ہوں ایک لاکھ تیس ہزار ایسے پلانٹس ہیں جو پالینیشن کے لیے بیز یعنی مکیوں پر dependent ہوتے ہیں اگر یہ بیز یعنی مکیہ ختم ہو جائے پھر یہ ایک لاکھ تیس ہزار پلانٹس ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ جب یہ بیز ختم ہو جائیں گے پھر یہ جو ایک لاکھ تیس ہزار پلانٹس ہیں اس کی پالینیشن وہ سٹاب ہو جائے گی جس کے نتیجے میں یہ ایک لاکھ تیس ہزار پلانٹس ہیں ختم ہو جائیں گے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بارڈیورسیٹی کو پروٹیک کریں بارڈیورسیٹی کو ڈیسٹرائے ہونے سے بچائیں تو یہ تھی امپورٹنس آب بارڈ ڈائیورسیٹی آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تینکیو